اسلام علیکم آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے کارڈینال اپروچ لاف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی اس کو کارڈینال اپروچ کیوں کہتے ہیں کارڈینال اپروچ ہوتی کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کی مہرنگ جو ہے وہ نمبرنگ میں کرتے ہیں مطلب اس کے اتنے یونٹ ہیں چار یونٹ ہیں یا اس کے پانچ یونٹ ہیں یا یہ مطلب نمبرنگ میں جو آپ ڈیجٹ کی صورت میں مہرنگ کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کارڈینال اپروچ تو لاف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی کا جو ٹاپک ہے یہ کارڈینل اپروچ میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کریں گے کہ اس لاف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی کہ اس جو لا ہے یہ والا لاف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی اس کو سب سے پہلے جو پروفیسر گوزن تھے انہوں نے بیان کیا تھا کہ مارشل نے اس لا کو لاف ایکوی مارجنل یوٹیلٹی کا نام دیا کہتا ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ میکسیمم سیٹیسفیکشن حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جو انکم ہے اور لیمٹیڈ ہے کہ جتنی اسے بتائی گئی ہے جتنی دے دی گئی ہے اتنی ہے نہ وہ کم ہو سکتی ہے نہ وہ بڑھ سکتی ہے لیمٹیڈ انکم اون ڈیفیلنٹ کاموڈٹیز یعنی کہ اس طرح سے کاموڈٹیز گوڈز پر جو چیزیں ہیں وہ ان پر اس طرح سے خرچ کرے گا انسا چاوے دیکھ دا لاسٹ روپی سپینٹ اون سچ کاموڈٹی کہ جو اس کا لاسٹ روپیہ ہے وہ اس طرح سے سپینٹ کرے کاموڈٹی ییلڈز ہم ایکوال مارجنل روپی وہ کہتا ہے کہ جو کنزیومر ہے کنزیومر کے پاس جو لیمٹیڈ پیسے ہیں جو اس کے پاس منی ہے وہ اس طرح سے کاموڈٹیز پر خرچ کرے میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے کہ جو اس کا لاسٹ روپیہ مطلب روپیہ اس کے پاس بچ جاتا ہے وہ اس کاموڈٹی پر اس طرح سے خرچ کرے کہ دونوں کاموڈٹیز جو گوڈز ہیں ان کی مارجنل یوٹیلٹی جو ہے وہ سیم ہو ٹھیک ہے اب آگے اس چیز کو ہم ڈائیاغرام اور ٹیبل کی صورت میں بھی بیان کریں گے اس کے ایکسپلین کریں گے آگے سب سے پہلے اب ڈیفینیشن کے بعد آپ ازمشنز لکھیں گے جو کارٹینل اپروچ والی جتنے بھی لاہ ہیں ان کی یاد رکھیے گا کہ جو ازمشنز ہیں آلموسٹ سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ساب سے پہلے ازمشنز میں ہر لا جو ہوتا ہے مارڈل ہوتا ہے اس کی ازمشنز لازمی ہوتی ہیں اس کی ازمشنز میں ساب سے پہلے مطلب کارٹینل یوٹیلٹی ہے اس کو نمبرنگ میں میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنزیومر بڑا سمجھدار ہے کہ میکسیم سیٹسفیکشن آسل کرنا چاہتا ہے کم سے کم پیسے لگا کے اور اس چیز پر خرچ کرتا ہے کہ جسے اسے میکسیم سیٹسفیکشن میکسیمم یوٹیلٹی بلے یہ پہلے بھی بتا دیا کہ جو کنزیومر ہے اس کی انکم چینج نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو پیس آجی اس پاس وہ خرچ کرتا ہے اس سے جتنی یوٹیلٹی مل رہی ہے وہ چینج نہیں ہوگی اور جس کاموڈیٹی پر یا جس گوڈ پر وہ پیسے خرچ کر رہا ہے اس کی پرائس بھی چینج نہیں ہوگی مطلب کہ سبسٹیٹیوشن سبسٹیٹیوٹ گوڈز جو ہے وہ ان کی بھی پرائس چینج نہیں ہوگی اس کے بعد مطلب کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے گوڈ کا وہ بھی چینج نہیں ہونا چاہیے اور جس چیز کو اس نے پرائس دے دی کہ میں نے یہ خریدنی ہی خریدنی ہے وہ بھی چینج نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن میں سب سے باب لکھیں گے کہ منیٹو سپینڈ کے کنزیومر کے پاس پیسے خرچ کرنے کے لیے کتنے ہیں پانچ ہیں پانچ روپیز ہیں اس کے پاس پرائس ہے بہت مطلب اے اور بی کاملٹیز ہیں ان کی جو پرائس ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے اب یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل لا نہیں ہے آپ نے صرف تھوڑی سی کوشش کرنی ہے سمجھنے کی اب اس کے بعد آپ ٹیبل بنائیں گے ٹیبل کے بعد ڈائیگرام بنائیں گے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انٹرڈکشن ڈیفینیشن اسمشنز ہیں تو اسمشنز لکھنے اس کے بعد ہے ٹیبل ڈائیگرام اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ لکھ لیں بی ایس لیول پہ جو آپ کی ڈائیگرامز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آپ ایک چھوٹے سے پیراغرام میں اس کی ایکسپلینیشن کر دیں تو تاس مارک صاحب کو جو ہے وہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹیبل ٹیبل کے ذریعے اس کو کرتے ہیں کہ سب سے پہلے منی ہے منی وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے ہیں اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اس کے بعد گوڈ اے مارجنل ٹیلٹی آف گوڈ اے مارجنل ٹیلٹی آف گوڈ بی ہے ٹھیک ہے اب ڈائیفینیشن سے بھی ظاہر تھا کہ اسے آخری روپیہ جو ہے وہ اس طرح سے یا اس کاموڈیٹی پر خرچ کرنا چاہیے کہ جو دوسری کاموڈیٹی ہے اس کی اور جس پر وہ خرچ کرنے لگا ہے ان دونوں کی کاموڈیٹی کی جو مارجنل یوٹیٹی ہے وہ سیم ہو ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس جب پہلا ایک روپیہ جو ہے پہلا یونٹ جب اس نے گوڈ اے پر خرچ کیا تو اسے مارجنل ٹیلٹی مل رہی تھی بارہ ٹھیک ہے اور جب دوسرا اس نے خرچ کیا بی پر تو اسے ملی ٹین ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر وہ نیکسٹ یونٹ جو ہے وہ اگر بی پر ہی خرچ کرتا ہے تو اسے وہ اگر اس پر خرچ کرے گا تو اسے ملے گی ٹین ایٹ ٹین سے ایٹ اگر اس پر خرچ کرے گا تو وہ ٹین ملے گی اس کا مطلب ہے کہ اس کی نسبت اس پر اگر نیکسٹ جو تھرڈ یونٹ وہ خرچ کرے گا تو وہ اسے زیادہ مل رہی ہے اس کی نسبت اس لیے وہ تھرڈ جو ہے وہ اس پر خرچ کرے گا اس پر خرچ کرنے سے اسے ٹین مل گی اب نیکسٹ نیکسٹ دیکھیں نیکسٹ اس نے پھر اس پر خرچ کیا اس پہ اس پہ اسے ایٹ مل دی ہے اب نیکسٹ اگر پھر اس پر خرچ کرے گا اسی پہ رہی تو وہ اسے مل رہی ہے اور اگر وہ اس پر خرچ کرے گا تو ٹین سے ایٹ ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نسبت اگر نیکسٹ اس پر خرچ کرے گا تو اسے ایٹ مل دی ہے اگر یہاں پہ خرچ کرتا تو اسے سکس ملنی تھی اس لیے اس نے آخری روپیہ وہ اس طرح سے خرچ کیا کہ جہاں پہ اسے زیادہ سیٹسفیکشل مل رہی ہے مارجنل یوٹیلٹی اور یہ دونوں ہیں بھی سیم یہ دیکھیں اگر اس پر خرچ کرے گا ہم نے دیفنیشن میں پڑھا تھا نا کہ آخری روپیہ جو ہے وہ اس طرح سے خرچ کرے کہ اسے کسی دونوں کاموڈیٹیز جو ہیں ان کی مارجنل یوٹیلٹی سیم ہو ٹھیک ہے اگر اس کے بعد فوراں وہ اس پر کر دیتا نہ تو یہ سیم ہے ٹھیک ہے اور مل بھی کام رہی ہے مارجنل یوٹیلٹی یوٹیلٹی جو ہے اسے اس لیے اس کی منسبت وہ اس پر خرچ کرے گا جب اس پر خرچ کیا تو یہ دیکھیں یہ بھی ایٹ اور یہ بھی ایٹ پیسے بھی اس کے پاس ختم ہو گئے پانچ روپیہ تھے ٹھیک ہے اور دونوں مارجنل یوٹیلٹی سیم بھی ہو گئی اور میکسیمم بھی ہو گئی یہ ہم نے ٹیبل کی صورت میں اسے کر دی وضاحت اب ہم ڈائیاغرام کی صورت میں دیکھتے ہیں اب ڈائیاغرام میں یہ اے کے لیے ہے اور یہ بی کے لیے ہے اب ہم نے ٹیبل میں دیکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس کونٹی آف اے کتنی تھی وان یونٹ تو ہمیں سیٹیس فیکشن کتنی یوٹیلٹی کتنی مل دی تھی تو یہ ٹویلو سے زار کر دیا اتنے یونٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں تو ٹویلو آ گیا اس کے بعد جب ہم نے اس پہ ایک ہی بات کر رہے ہیں تو اس پہ جب ہم نے دوسرا خرچ کیا پہلا دوسرا وہ کتنا آ گیا دوسرا جب اس یونٹ خرچ کیا دوسرا مطلب کیا یہ جو روپیہ ہے تو اس پہ ہمیں ملی دس ٹھیک ہے اگر تھرڈ کیا تو اس پہ ملی ایٹ تو اس طرح سے یہ سکیچ مطلب لائنیں ڈرا کر لیں اس کا ایک تھا تو ٹویلو ملی اس کا ٹو تھا تو ٹین اس کا تھری تھا تو ایٹ اس کو پھر ایک لائن سے ہم نے ان کو ملا دیا اور یہ جو ہے مارجنل یوٹیلٹی آف اے ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے مارجنل یوٹیلٹی آف بی کی بات کرتے ہیں بی کے لئے بی گوڈ کے لئے اس میں کہتا ہے کہ اس پہ جب ہم نے پہلا یونٹ خرچ کیا تو وہ مطلب جو روپیہ ہے اس میں ہمیں ملی ٹین ون ٹین یہ ون ہے اس کو ٹین کے ساتھ ملا دیا اس کا ٹین اگر ون تھا تو ٹین اب اگر دوسرا یونٹ جب خرچ کیا دوسرا روپیہ جو خرچ کیا اس پہ تو دوسرا کرنے پہ ہمیں کتنی ملی ایٹ ملی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس پہ جب ہم نے دوسرا خرچ کیا تو ایٹ تھی جب اس پہ تیسرا اس پہ اے پہ تیسرا کیا تھا تو تاب بزدر ایٹ تھی اس کا مطلب ہے یہ والی جو چیز ہے یہ دونوں مارجنل ٹیلٹی ایکول ہے اور ان کو ہم نے ڈائی آگرامیٹیکلی بھی جو ہے وہ ایکسپلین کر دی آپ وضاحت اس کی کر دی کہ یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ مارجنل اتنے یونٹ اس پہ کریں اور اتنے یونٹ اگر اس پہ کریں تو کیا ہوگا کہ آپ کو اتنی میکسیمم یوٹیلٹی کنزیومر کو ملتی ہے دونوں گوڈز پہ اس طرح سے خرچ کرنے پہ کہ دونوں کی مارجنل یوٹیلٹی جو ہے وہ سیم بھی ہے اور میکسیمم بھی ہے اب اس کی آپ تھوڑی سی اگس وضاحت بھی کرتیں گے اگس کریں گے چھوٹے سے پہر آگراف میں جس میں ساتھ آٹھ لائنوں میں آپ اس کی ایکسپلینیشن کریں گے ڈائیاغرام کی تو اس میں آپ کس طرح سے اس کی ایکسپلینیشن کریں گے کہ شروع کرتے ہیں کہ قوانٹی in the above a ڈائیاغرام قوانٹی of a is قوانٹی of a on x axis and marginal utility of a on y axis are taken in the as shown in the above ڈائیاغرام a and in the b ڈائیاغرام quantity of b on x axis and marginal utility of b on y axis are taken and we will show the satisfaction of community a and community b as shown in the above ڈائیاغرام a and b اس کے بعد آپ پھر اس میں لکھ دیں گے کہ اگر ہم ایک یونٹیز کا خرچ کرتے ہیں اس پہ تو ہمیں ٹویل ملتی ہے اگر دوسرا یونٹیز پہ خرچ کرتے تو اتنی ملتی ہے تیسرا کرتے تو اتنی ملتی ہے اگر اس کی نصبت ہم یہاں پہ جائیں تو یہاں پہ 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 ملتی ہے جہاں پہ ملتی ہے مطلب جب اس پہ ہم when we spend second unit on quantity of b and third unit on a so the marginal utility of a and b are equal and that's all یہ مطلب اتنی آپ کی explanation ہو جائے گی پانچ شے لائنوں میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے فارمول اس کا وہ آپ نے لکھ دینا تو اس طرح سے آپ جو دس نمبر ہیں انشاء اللہ مل جائیں گے یہ آپ کا فارمول ہے کہ marginal utility of a over price of a is equal to marginal utility of b over price of b یہ equal ہے پھر ایسے ہی ہے کہ جتنی بھی goods commodities آج ہیں وہ ساری equal ہیں تو آپ last پھر لکھ دیں گے کہ marginal utility of n over price of n n کوئی بھی commodity ہو سکتی ہے ٹھیک یا تو اس لئے یہاں یہاں تھی love agree marginal utility اس کے بعد next topic انشاءاللہ ہم love dimension marginal utility کریں گے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ